تو تیسرا دشمن محول ہے اس کو بدلیں مسجد کے محول میں واپس آئیں فرمایا مسجد ہر متقی کا گھر ہے فرمایا جس کو کسرت سے مسجد کا آنی دیکھو اس کے ایمان کی گوائی دے دو فرمایا مسجد میں کسرت سے جائے کرو دھر میں سلام کر کے داخل ہوا کرو اللہ کے رستے میں نکلا کرو کیا فرمایا تم زندہ روگے اللہ تمہیں روزی دیں گے تمہیں مرتے ہی سیدھا جنت میں داخل کریں گے اور تمہارے دنیا کے کاموں میں تمہارے مدد کریں گے مسلمان واپس مسجد میں آجے یہ تبلیغ کی محنت ہے ہر صحابی دن کا آٹھ گھنٹے مسجد اور رات کا چار گھنٹے مسجد یہ جو اب مکہ مدینہ جاتے ہیں نا آدھی رات کو آزان ہوتی ہے یہ تحجد کی آزان نہیں ہے وہ آزان ہے جو عشاء کے بعد کے صحابہ تین چار گھنٹے مسجد گزارتے تھے آزان ہوتی تھی یہ صحابہ گھر میں جا کے آرام کرو اور گھر کے صحابہ مسجد آجاؤ تاکہ مسجد چوبیس گھنٹے آمال سے آباد ہو جائے قرآن کی آیت ہے سورہ توبہ کی کہ مسجد کو آباد صرف ایمان ولے کریں گے مسجد کو بنائیں گے کون ابو جہل ابو لہاب نے بھی مسجد بنائی جنت میں نہیں گئے ہم انگلینڈ میں ایک مسجد میں گئے اس یونیورسٹی کی مسجد مشرقین نے بنائی ہے وہ جنت میں نہیں جائیں گے اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں مشرق کبھی مسجد کو آباد نہیں کرے گا مسجد کو آباد کریں گے جن کا اللہ اور آخرت پہ ایمان بلکل پکا ہے آج کتنے مسلمان مسجد کو آباد کر رہے ہیں بھئی بتا دیں 99% کے پار ٹائم نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر آباد کروں زمین میں اللہ کا گھر مسجد شیاتین سب شیاتین کے گھر بنیں اور اللہ کا گھر خالی ہے ہمارے ملک میں مسجد خالی ہے پاگل خانہ ہسپتال اور جیل اللہ نے بھر دو ہزار کی جیل چھے ہزار قیدی پانچ سو کا پاگل خانہ پانچ ہزار پاگل دو سو کا ہسپتال دو ہزار مریض مسجد دس ہزار کی دو نمازی مسجد میرے پیاروں بدوا دیتی ہے مسجد یا اللہ اس نے مجھے آباد نہیں کیا اس کے زندگی برواد مسجد مسلمان کیلئے ایسی جیسے مشلی کے لئے پانی ساری ضروریات پانی کی مشلی کی پانی میں اللہ کی قسم مسلمان کی ساری ضروریات کا تعلق عامالِ مسجد سے ہے جو حضرت محمد صلی اللہ نے مسجد نبی میں شروع کیا عامالِ مسجد مسجد کے عامال تعلیم کے حلقے ذکر کے حلقے ایمان کے حلقے خدمت کے حلقے آج مسلمان اس محنت کو بھول گئے فرمایے جو جہاں آذاب آئے گا اللہ مسجد کو آباد کرنے کی جماعت سے آذاب کو ہٹا لیا تین سو آدمی تین سو جماعتیں باگ کے زلزلے میں اللہ نے بچایا ان کو رات کو ایک کو خواب آیا پھر سب کو کہا گھر کے بار سو اللہ نے تین سو آدمی کو ایک آدمی کا خام سے بچایا تین سو جماعت مسجد کو آباد کریں جماعت کو اللہ کبھی آذاب نہیں بھیجیں گے ان کو آذاب سے بچائیں گے میں خود زلزلے میں شامل تھا دو ہزار چھہ میں بھی چتراز کے زلزلے میں شامل تھا ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ نے مسجد کو آباد کریں جماعتوں کی کیسی حفاظت کی ان کے گھروں کی کیسی حفاظت کی میں باغ میں گیا بھائی جنید اور میں چار کچھے گھر جن کو میں اور جنید دھکا دے دیں گر جائیں پورا باغ زمین میں تھا چار کچھے گھر بنے کھڑے تھے میں نے کہا یہ کیا ہوا یہ کیوں نہیں گرے کہا اس لئے نہیں گرے کہ ہمیں اللہ کی بات پر یقین ہے سفر کی دعا ہے مسلمانوں کو سفر کی دعا نہیں آتی ہے جس سے پوچھو سبحان اللہ جیسا یہ تو سوالی کی دعا ہے سفر کی دعا تو بہت زبردست ہے عرب پڑھتے ہیں اس میں ایک بھیچ میں دعا ہے اے اللہ سفر میں جا رہا ہوں سفر میرا ساتھی بن جا اور میری غیر حاضی میں اے اللہ تو میرا خلیفہ میرے گھر میں بن جا کہا اس ہر گھر سے ایک آدمی اللہ کے رستے میں سال لگا رہا ہے اللہ تو اس گھر کی خود حفاظت کرے اللہ منتظ صاحب اس سفر خلیفہ دولار تو میرے پیارو ہم اپنا محول بدلیں اور چوتھا ہمارا دشمن کونسا ہے وہ نفس دنیا دال سے دنیا کی محبت خیطان کی دوستی دعوت چھٹی میم سے مسجد کمال چھٹا اور نفس کی عبادت میں آگئے اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں اس کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا افرائیت امنی تخذا الہو ہوا اس شخص کو نہیں جانتے جس نے اپنے نفس کو رب بنا لیا میرے پیارو آخری بات بتا رہا ہوں نفس پانچ چیزوں سے بنتا ہے اور روح پانچ چیزوں سے بگڑتی ہے یہ بات غور سے سنیے گا اس کو سائنس پروف کر رہی ہے پانچ چیزوں سے نفس بگڑتا ہے ایک ہے نفس امارہ یہ تو اسلام میں نہیں ہے نفس لوامہ کبھی در پھتکا کبھی در پھتکا اور ایک ہے نفس مطمئنہ میں نے وغار یونس نے شاید آفریدین ہے اور محمد یوسف نے ایک ہمارے بزرگ ہیں رائیویٹ گئے ایٹی سیونڈ اس وقت عیش تھی مزدلفے کی رات میں سب کو سلا دیا میں کہا ان کی بات دیکھنا وہ اٹھے اور میں نے اس بڑے کو ستائیس سال کی عمر میں یہ تین گواں میرے ساتھوں سے پوچھنا ڈیڑھ گھنٹے کے دو نفل پڑھتے دیکھا کوئی پڑھ سکتا ڈیڑھ گھنٹے کے نفل مزدلفے کی رات حج کی سخت سے سخت رات ہوتی ہے ڈیڑھ گھنٹے کے نفل پڑھ کے بابا جنہیں سلام پھیرے اور جب میں ان سے ملے گیا میں کہا نید آئی کہا نہیں الحمدللہ اللہ نے مجھے فریش کر دیا میں سو گئی ہم نماز سے اور ڈھیلے ہوتے ہیں ان کی نماز ان کی آنکھوں کی چھنڈ لگ بنی کیسے بنے گا روح میں جان کیسے آئے گی میں گیا بھائی عارف کیا ایک گدے پہ بھائی عارف نے نشے میں تھے انہوں نے بھنگ پیئی تھی انہوں نے گدے کو اندر بلایا مجھے باہر کڑے رکھتا اب تین دن تھنڈ تھی باہر مائنس فائف ڈگری فیرنائٹ اب عارف بھائی نشے میں تھے انہوں گدے کو پیزا کھلایا پاستہ کھلایا پیف چپس کھلایا اور سیلڈ اور مالش والش کروائی اب تین دن بعد ان کے آنکھ کھلی انہوں نے کہا یہ غلطی ہو بھائی صحیح دن پر باہر کڑا گدہ اندر اب انہوں نے کہا یہ اللہ ہم آپ کے باہر گئے تو باتر گھنٹے گزرے صحیح دن پر نیچے پڑا تھا انہوں نے اٹھایا بھائی صحیح دن پر غلطی ہو گئے بھائی میں تو مار گیا ہم یہ چھوڑے لائے مارے میں کہاں سوڑ میں تو مار گیا ہم نے روح کو یہ جو روحانی جگہ ہے اس سے روح کو مردار کیا اور سارا دن نفسانی جگہ میں رہے اب روح مردہ ہو چکی ہے اور نفس تکڑا ہو گیا اب رو روح بیٹھتی ہے گھوڑے پہ گھوڑا ہے عربی نسل کا اور روح ہے کراچی کی پان کتھا چائے چونے والی ہے گھوڑا یوں کرتا ہے روح نیچے کے لیے صبح روح اٹھتی ہے فجر میں آزان سنکے نفس پیر رکھ جاتا ہے کوئی دور پر سوجہ آفیس جانا ہے کہاں اللہ کی بولامی جا رہا ہے وہ نوکری سے نکال دے گا پھر تجھے رسک کون دے گا تو ڈگری نہیں دے گا تو اللہ تجھے پالے گا تو ڈگری سے پلتا ہے بھائی اللہ اللہ سے پھڑی پلتا ہے نفس نفس روح کہہ رہی ہے لڑکی جاری ہے کسی کی بیٹی ہے نفس کا درد دیکھ اس کو کچھ نہیں ہوتا اب وہ جناب کیوں تو روح کو کھانا ہی نہیں دے رہا بھوکا مارا ہے پچھا رہا ہے اب روح کو اٹھا رہا ہے کیسے اٹھے روح کو روحانی ہسپتال میں داخل کرنا پڑے گا نفس پانچ چیزوں سے بگڑتا ہے نفس پانچ ایک کھانا کھانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے گندہ برتن جو انسان بھرتا ہے وہ ہے پیٹ اور آج بتاؤ یہ برتن ہم کم کی تھی پکوڑے اندر سموسے اندر جیلیبی اندر گلاب جم اندر لڈو اندر باتھروم بچارہ پاگل ہوا ہے کہ پتہ نہیں اندر کیا کر جانا ایک کھانے کے لئے یہ پیٹ ایک کھانے کے لئے بنائے ایک زمانے میں ہوتا تھا ایک باتھروم گھر کے بعد اب اٹیج باتھروم ہر کمرے میں اور حج عمرے پہ جائیں اٹیک باتھروم اٹیک باتھروم سو آدمی اٹیک کرے یہ کھان ہوئے ورنہ میرے پیاروں صحافہ کو تین تین دن میں ایک دفعہ باتھروم جانے کی ضرورتی پڑھتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ دفعہ کھانا کھایا تین دفعہ کون بتائے گا بچہ آپ نے تین دفعہ کھایا پانچ دفعہ دن میں بتاؤ بھئی ایک دفعہ کھانا کھایا یہ ہم سنت کی تباہ کر رہے ہیں قرآن کہہ رہا ہے فتح بھی انہی نبی کی تباہ کرو میں ایک آدمی کو جانتا ہوں تو یہودی تھا امریکن وائٹ بلینر کا بیٹا میرا دوست ہے کراچی میں رہتا ہے عالم ہے مدرسے میں پ� کھانا کہتا ہے کہ میں نے جو سب سے اچھی چیز کی اپنے پیٹ کو ایک کھانے کی عادت ڈال دے ایک پیٹ جو ہے نا اس کو دس کی عادت ڈال دے دو کی آہستہ آہستہ یہ نیند اور بھو کیسی ہے اس کو پندرہ گھنٹے دے دو پندرہ گھنٹے میں لوگیں نیند پوری جی مجھے ابھی اور نید آ رہی ہے لوگ سو کے تھک جاتے ہیں کہ جی تھکیاں پھر سو رہا ہے نیند اور بھو ہم نے آہستہ آہستہ ریسٹورانٹ نے پہلے مسلمان گھر میں کھاتے تھے گند بھار ن سارا کچھ ہلٹا ہو گیا میرے پیاروں کھانے کو سادہ کریں اس لیے کہا روزہ کیوں دیا تھا کہ اندر تمہارے تقویٰ آ جائے روزہ سے تقویٰ آتا ہے ہم کھانے سے تقویٰ لانا چاہتے ہیں صحابہ نے خلان بھوک میں سیکھا ہم ڈکار مار کے سینہ چھیکنا چاہتے ہیں صحابہ فاکوں میں گر جاتے تھے ہم بھرے پیٹ میں تراویہ میں گرتے چکر آتے ہیں سارا کچھ ہلٹا ہاں بدترین جو برطن انسان بھرتا ہے وہ پیٹ کا میر چوئے نکھاتے جو مسلمان آج کرتے ہیں اور دوسری نفس کی غضہ کیا ہے کپڑا اچھا ہو کپڑا یار ذرا کپڑے شادی میں جا رہا ہوں نا لوگ دیکھ کے کیا کہیں گے حدیث میں آتا ہے جو دکھاوے کا کپڑا پہنے گا اللہ اس کو زلط کا لباس پہنا کے آگ جلا کے جہانوں پہنے گا عورتیں کہتے ہیں ایک دا کپڑا پہن لیا وہ بہن دیکھیں کہے گی ہوئی کپڑا نہیں نہیں نیا کپڑا پہنے گا کپڑے میں لگیں کپڑے سے میں پنجاب سے ہوں پنجاب میں کلف لگاتے کلف کلف کے کپڑوں سے علماء فرماتے ہیں اکڑ آتی ہے اور بغیر اس طرح کے کپڑوں سے توازو آتے ہیں فیشن باٹم سے شروع ہوتے ہیں لمبے پہنچے چھوٹے پہنچے اللہ کے نبی آدھی پڑلی تک پانچہ رکھتے تھے فیشن ہی ختم کر دیا اسلام فیشن کا نام نہیں ہے اسلام سنت کا نام ہے دوسری چیز میرے پیاروں کیا ہے ہم اپنے کپڑوں کو سادہ کریں تیسری چیز کیا ہے اپنے مکان کو سادہ کریں ایک بہت پتے کی بات بت بات ہوں اللہ کے نبی نے کہا بترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہوتا ہے کسی بھی تعمیر پہ بترین مال ہے آج ہمارا مال کتنی تعمیروں پہ خرچ ہوا ہے بدترین مال ہے جو کسی تعمیر پہ ایک صاحبی نے اپنی چھت اوچی کی اللہ کے نبی نے سلام کرنے سے منع کر دیا سارا گھر جا کی گرا دیا بدترین مال ہے جو تعمیر پہ آج تعلیم کے مال خرص نہیں ہو رہا سارا مال تعمیر پہ خرچ ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں کب لائٹ آئی تھی بھائی کون بتائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کب تک سجدہ کیا کیچڑ میں نوی ہجری تک آپ نے کیچڑ میں سجدہ کیا ہم جاتے ہیں پہلا ہی سجدہ بہترین کارپٹ پہ ہوئی ایران کے کارپٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں لائٹ کب آئی نوی ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم طمیم داری رضی اللہ علیہ وسلم نے لائٹ لائے اللہ کے نمی کہا میں اتنا خوش ہوں میری بیٹی ہوتی تیرے نکاح میں ڈال دیتا مسجد میں اندھیرہ تھا پورا مدینہ ایمان کے نور سے روشن ہو جاتا پترین مال ہے جو تعمیر پہ خرچ ہو کسی قسم کی تعمیر آج مسلمان بہت دھوکے میں میرے پیار ہو چوتھی چیز سادی شادی شادی کو سادہ کریں ایک ہی تو شادی ہے ابھی میرے کتنے دوست مجھے کہتے ہیں یار یہ تاریخ جمیل صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں یہ مولیم اندسر ہر سال حج پہ جاتے ہیں وہی میرے دوست کتنے دوست ہیں جو اپنی بھانجی کی شادی پہ جا رہے ہیں بیس لاکھ روپے خلچ کر کے اللہ کے گھر جانے میں ان کو کوفت ہے بھانجی کی شادی میں مزہ آتا جا کے اور آپ کو پتہ شادی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتدار عبدالرحمن منوف آپ صبح مسجد میں آئے لال رنگ عبدالرحمن ہی کہا یار اس لئے رات کو میں نے شادی کر لی عبدالرحمن تجھے مبارکو درد گھر چھوڑ کے ہیں بلایا نہیں اللہ کے نمی ناراضی میں ایک صحابی حضرت سلمان ابو دردہ یہ لڑکی بڑی اچھی خاندان کیے سنے بہت خوبصورت ہے بھائی میری ذرا اس سے بات کرا رشتے کی کہا بھی جاتا ہوں ماں باپ کو سنا ہے سلمان ایسا سلمان ایسا جب ماں باپ نے کہا بات سن سلمان کو جھوڑ تو انہیں شادی کرنی تیری کرنی کہا اچھا لڑکی دکھا دے گی بہت فورن کر دو اپنا نکاح خود ہی پڑھا لیا اب باہر گئے ایسے ڈرے ڈرے تو کہا کیا ہوا نکاح کہا ہو گیا کہا بھائی ماف کرنا تیرے سے بھی مجھ سے ہو گیا اچھا سٹوری بتائی کہا مبارکو یہ تیرے نصیب کی تھی میری نتی اللہ تجھ ماف کر ہم میں سے کوئی لڑکا ایسے کر دے ایسی کی تیسی پیز نہیں ہو ایسا ہے نا شادی سادی کو مسئلہ نہیں آج شادی تو مسئلہ بنا ہے اور پانچ بھی چیز سواری شادی سواری سادی آج ہم نے سواریوں کو مقصد بنایا کہ بس ایک دفعہ دعا کریں سعید بھئی ایک دفعہ بی ایم ڈبلی لے لوں بس پھر ٹھیک ہو جائے ایک دفعہ مرسیڈیز لے لوں میرے پیاروں گاڑی 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 ہمارے پاکستان میں نئی گاڑی ہیں لے تھے جی بھئے ایسے ڈرتے ہیں ذرا زہن بھائی ہوں ذرا زہن ہم فاکسی جلاتے ہیں نا جب سارے ڈرتے ہیں پھر فاکسی کے قریب نہیں جانا کبھی بھی ہمیں مار دے رکشے میں آدمی ایسے دیفنس میں سو راؤتر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے کسی لینڈ پروزر والے سے کو دیفنس کے راؤنڈ آبارٹ پہ سو کے دکھا دے ایزا رکشے والا ٹانگ لگا کے بیٹھ کے سو راؤتر کسی لینے کہہ رہے بھی اللہ کے رستے میں نکل کے اس زندگی کو سیکھو تو کون کو نیت کرتا ہے انشاءاللہ اللہ کے رستے میں نکلیں گے اور اس زندگی کو سیکھو نیت کریں نیت مومن کی عمل سے بڑی ہے نیت سے ارادہ ہوتا ہے عبادہ نہیں ہوتا گبرانہ نہیں یہ ارادہ ہے ارادے سے ایک نیکی ملتی ہے